السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسوله الكریم اما بعد تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 153 تک ہو چکا ہے آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 154 کو کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ جو کہ تقریباً دیڑ لائن کا ہے تو مکمل تفصیلی طور پر آج اس کو ہم پڑھیں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور بھی ضرور سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچے اور اس سے آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ سکے دیکھیں اگر دل میں چاہ ہوگی نا کسی بھی چیز کے سیکھنے کی تو آپ کسی بھی طریقے سے آپ سیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے محنت کرنی ہوگی تو یقیناً اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی قرآن درست ہو جائے آپ بھی تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکے آپ بھی تجوید کے ساتھ پڑھنے لگے تو آپ ضرور بھی ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں تو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اسے دیکھ کر اس کو سیکھیں چلی ویڈیو اب شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تو ایک ہی آیت کو میں نے تلاوت کی ہے تو سب سے پہلے اوپر آ جائے اگر کوئی میری بہنیں کوئی میرے بھائے قائدہ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ یا تو آپ پورا جو قرآن ہے وہ لے کر بیٹھے یا پھر آپ جو الگ الگ سے سپارے جو آتے ہیں پہلا پارا دوسرا پارا اس طرح سے جو قرآن کی جو کتاب آتی ہے اس کو آپ لے کر بیٹھے اور ایک پینسل لے کر بیٹھے اور نیچے انڈر لائن کر کے آپ وہاں پر لکھ لے کہ یہاں پر یہ قائدہ ہے اور ایسا پڑھنا ہے اس کو پھر پھری وقت میں آپ اس کے خوب مش کریں اور درست کرنے کی کوشش کریں بار بار اس کے لیے ویڈیو تو نہیں کھول سکتے تو یہ بہتر طریقہ ہے کہ آپ انڈر لائن کر کے لکھ لیں اور پینسل سے لکھیں تاکہ پھر آپ اسے ایریز کر سکے کیونکہ ہمیشہ دیکھ کے پڑھنا پھر آپ کمزور بن جائیں گے تو آپ کو اس کے لیے جو قائدہ ہے نا جو قواعد ہے سارے نورانی قائدے میں اسے حفظ کرنا ہی ہوگا اسے زبانی یاد کرنا ہی ہوگا تو ابھی آپ بگنرز ہیں تو آپ اس کے لیے آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں لیکن پہلی فرصت میں نورانی قائدے کو آگ زبانی یاد کریں تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں یہ لفظ ہے بلکل آسان آگے دونوں جگہ ہم وامدہ کر رہے ہیں قو میں بھی اور لو میں بھی اور تا کو ہم بلکل جلد ادا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے اور زبر زرپیش کو بلکل بھی نہیں کھیچنا آگے لی مین یو قتلو لامزر لی مین یا زبر مین اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن بیچ میں آ رہا ہے اور نون ساکن کے بعد حرف یا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم کونسا قائدہ کریں گے ادغام ناقص کا قائدہ جو کہ غنے کے ساتھ ہوتا ہے ادغام ناقص کا ایک دوسرا نام ہے ادغام معالغنہ کیا نام ہے ادغام معالغنہ یعنی کہ ادغام کے معنی ہے ملانا معا کے معنی ہوتا ہے عربی میں ساتھ کیا معنی ہوتا ہے ساتھ جیسے ہم بولتے ہیں نا ویٹ انگلیس میں بولتے ہیں نا ویٹ دس ویٹ دس تو اسی کے معنی میں معا ہے ساتھ اس کے بعد آگے کیا ہے غنہ تو پورا مطلب کیا ہوا ادغام کرنا ہے یعنی کہ ملانا ہے اور غنے کے ساتھ یہ مطلب ہوا پورا ادغام مال غنہ کا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم غنے کے ساتھ ملائیں گے اب یہاں پر آ جائیں کہ غنہ کسے کہتے ہیں تو غنہ کہتے ہیں ناق میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا غنہ کہلاتی ہے تھوڑی دیر کی مقدار کیا ہوگی تھوڑی دیر کی مقدار ایک علیف ہے یعنی کہ ایک علیف کو کہنے میں جتنا وقت آپ کو لگتا ہے اتنا ہی دیر آپ کو ناق میں آواز روکنی ہے یہ کہلاتی ہے غنہ کرنا تو جب ہم یہاں پر کریں گے لیمائی 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 یو قتل یو قتل یو ق یو ق یا قاف پیش اب یہاں پر قاف کے اوپر سکون ہے نا جب قاف کے اوپر آ گیا سکون تو ہمیں کیا کرنا ہے قلقلہ کرنا ہے اب آپ کو کیسے سمجھائے گا کہ کس حرف میں قلقلہ کرے کس حرف میں نہیں کرے تو اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ پہلے سب سے پہلے قلقلہ والے جو حروف ہے اسے جا کر یاد کریں تو قلقلہ والے حروف کتنے ہیں پانچ ہیں قاف تو با جیم دال یہ پانچ حروف قلقلہ والے ہیں تو جب ان پر سکون آئے گا گوھر سے سنیں جب قلقلہ والے حرف کے اوپر سکون آئے گا یعنی کہ جزم آئے گا تو ہم پیچھے والے حرف یعنی کہ اس قلقلہ والے حرف سے پہلے جو حرف ہوگا اس سے قلقلہ والے حرف کو ملائیں گے اور جب ملائیں گے تو اپنی آواز کو ٹکرا کر ڈبل ڈبل نکالیں گے جیسے کہ یوکو 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 اگر کوئی یہاں پر پڑھ دے یوکتلو یوکتلو کیا پڑھے یوکتلو تو اس نے قلقلہ نہیں کیا جو کہ قائدے کے اعتبار سے غلط ہے تو ہم تجوید کے ساتھ قرآن سیکھ رہے ہیں نا تو تجوید کو تو فالو کرنا ہوگا تو یہاں پر ہم اپنی آواز کو ٹکرائیں گے یوکتلو 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 سمجھا رہی اور قاف موٹا حض بھی ہے تو یوک 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 ایسی آواز آئیں گی تلو بلکل آسان آگے فی سبیل اللہ فی آزیر فی سین زبرسہ بای آزیر بی فی سبی فی سبی فی کو کھیچیں گے اور بی کو کھیچیں گے بیش میں آپ کو سین دکھائی دے رہا ہے سین کسی سے کنک نہیں ہو رہا سین کو سپریٹ پڑنا ہے اس کی حرکت کے ساتھ جب بھی کوئی حرف کنکٹ ہوتا ہے تو وہاں پر کھیچنا پڑتا ہے زیادہ تر جیسے کہ یہاں پر دیکھیں فا یہاں سے کنکٹ ہو رہا ہے نا جوائن ہو رہا ہے تو ہم کھیچ کے پڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے یہاں بھی ہم کھیچ کے پڑھ رہے ہیں لیکن سین کے اوپر زبر ہے یہ کسی سے جوائن نہیں ہو رہا اس کو ہمیں الگ پڑھنا ہے تو ہم جلد ادا کریں گے فی سبی لیلہ لام لام زرلل لام کھڑا زبر اللہ حاضر ہی لفظ اللہ کا لام کو ہمیں باریک رکھنی ہے کیونکہ لام کے نیچے آپ کو زیر دکھ رہا ہوگا تو اس کو ہم باریک رکھیں گے آگے اموات اموات حمزہ مین زبر ام واؤ علیف زبر تا دو پیش تون جب ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے تو تا کا جو دو پیش ہے وہ ہٹا دیں گے اور سکون لائیں گے اور تا کو پورا پڑھنا ہے سکون کے ساتھ دو پیش ہٹ جائے گا وقت کی صورت میں جیسے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ وَمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات سمجھ آرہی اب یہاں پر ایک چیز غور و دھیان سے سنیں جو میں ابھی بتانے جا رہی ہیں بعض لوگ یہ جانتے ہیں کہ تاکہ اوپر وقت کرنا ہو تو اس کو ہائے ساکینہ بنا دیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ بات ادھوری ہے صرف اور صرفتہ کے اوپر نہیں بلکہ گولتہ پر وقت کرنا ہو وہاں پر گول لگا لیں ٹھیک ہے گولتہ پر وقت کرنا ہو تب ہم ہائے ساکینہ بنائیں گے اور اگر ہم لمبیتہ پر وقت کر رہے ہیں تو ہائے ساکینہ نہیں بنانا ہے اب یہ گولتہ اور لمبیتہ کیا ہے اس میں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں تو دیکھیں پورے قرآن پاک میں آپ کو تا دو قسم کا ملے گا ایک کہلاتا ہے گولتہ اور دوسرا لمبیتہ یہاں پر دیکھیں یہ جو تا ہے نا یہ لمبیتہ کہلاتی ہے ٹھیک ہے اچھا اوپر ذرا سا آ جائیں یا آپ چلیں نیچے آ جائیں یہاں پر دیکھیں مصیبت ان میں تا ہے نا یہ گولتہ کہلاتی ہے اور یہ لمبیتہ تو جب بھی ہم اگر یہاں پر رک رہے ہیں تو ہم کیا پڑھیں گے مصیبہ اور یہاں پر اگر ہم رک رہے تو کیا پڑھیں گے اموات سمجھ آری تو یہ کنفیوزن جو ہے نا وہ دور کر لے صرف تا پر وقت نہیں کرنا گول تا پر وقت کرنا ہے تب ہائیسہ کی نہ بنائیں گے اگر ہم لمبیتہ پر وقت کر رہے تو اس کو تا ہی پڑھنا ہے اس کو ہا نہیں بنوانا ٹھیک ہے جیسے کوئی اگر یہاں پر پڑھ دے اموہ کیا پڑھ دے اموہ تو غلط ہو گیا نا قائدہ کہتا ہے گول تا کو ہا بنائیں لمبیتہ کو نہیں تو یہاں پر ہم تا کو پورا پڑھیں گے اسی طریقے سے اگر ہم یہاں رک رہے تو یہاں بھی تا کو پورا پڑھیں گے ٹھیک ہے سب بات سمجھ آری آگے چلیں اب دیکھیں لام میں بعض اوقات لوگوں کا قلقلہ ہو جاتا ہے تو لام میں آواز میں قلقلہ نہیں ہونا چاہیے اور لام ایسے بہت سارے لام آئیں گے جن کے اوپر آپ کو جزم یعنی کے سکون دکھائی دے گا تو ہر جگہ لام میں قلقلہ ہو جانا یہ اپنی آواز میں کنٹرول رکھنی ہے یہ غلط ہے ہر جگہ لام میں قلقلہ ہو جاتا ہے تو اس کو درست کریں جیسے کہ بعض لوگ پڑھیں گے بَلِ اَحْيَا اُن بَلِ اَحْيَا اُن ایسا بَلِ بَلِ ایسا نہیں ہونا چاہیے بَل 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 یہ قررت ہے بَل 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 یہ درست ہے لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے بَل 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 یہ غلط ہے تو درست کر لیں اگر آپ ایسا نکالتے ہیں بَل اَحْيَا حمزہ حا زبر اَحْ یا علیف مد زبر یا بَل اَحْيَا حمزہ واؤ دو پیش اُم اب یہاں پر دیکھیں کہ حرف مد آ گیا حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ کے ساتھ ہے یعنی کہ یہ جو اَحْيَا اَن ہے یہ ایک ہی لفظ ہے حرف مد بھی اسی میں اور حمزہ بھی اسی میں تو یہ کونسا مد ہو گیا مد متصل تین سے چار علیف کھیچنا ہے آگے حمزہ کو واؤ سے ملاتے ہوئے ہم کریں گے ادغام ناقص کیونکہ دو پیش کی تنمیم کے بعد حرف واؤ آ رہا ہے تو ہم غنے کے ساتھ ادغام کریں گے جو کہلاتی ہے ادغام ناقص یا ادغام مال غنہ دونوں نام ہیں تو یہاں پر ہم ملائیں گے اس کے بعد اب یہاں پر دیکھیں اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف لام آ گیا یہاں پر بھی ہم ادغام کریں گے لیکن یہ ادغام تام ہوگا کیا ہوگا ادغام تام اور اس کا ایک اور نام ہے جو ہے ادغام بغیر غنہ ایک ہے ادغام مال غنہ اور ادغام بلا غنہ بلا کے معنی ہے بغیر بلا کے معنی ہے بغیر اور ماں کے معنی ہے ساتھ تو یہاں پر جو ہم کریں گے ادغام بلا غنہ یعنی کہ غنے کے بغیر والا ادغام یعنی ملانا تو ہے لیکن غنہ نہیں کرنا یعنی کہ رکاوٹ نہیں کرنی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم جلدی نکلیں گے کیونکہ رکاوٹ ہمیں نہیں کرنی تو تشعرون تاشین زبر تش عائن پیش عو راوہ پیش رو نون زبرنا تشعرون اب دیکھیں یہاں سے بل احیاء تشعرون یہاں تین سے چار علف کھیچ کے مد کیا اور یہاں پر ادغام ناقص کیا جو کہ غنے کے ساتھ ادغام ہو رہا ہے اور یہاں پر ادغام تام کیا جو کہ غنے کے بغیر ہو رہا ہے تو ہم یہاں پر رکیں گے رکاوٹ کریں گے ناک میں تھوڑی دیر آواز روکیں گے لیکن یہاں پر ناک میں آواز نہیں روکیں گے جیسے کہ غور سے سنیں بل احیاء وَلَكِ اللَّا تَشْعُرُون وَلَكِ اللَّا تَشْعُرُون یہاں پر ہم جل نکل رہے ہیں نا اب اگر کوئی پڑھ دے وَلَكِ اللَّا تو غلط ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر رکاوٹ نہیں کرنی اوپر سے ایک بر دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ وَلَكِ اللَّا تَشْعُرُونَ تو یہاں تک کمپلیٹ ہوتا ہے آج شکر الحمدللہ ایک آیت کمپلیٹ ہو گیا تو اسی طریقے سے ایک ایک آیت کر کے یا دو دو آیت کر کے ہم پڑھیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی دوسرے آیت کے ساتھ چینل پر نئے ہیں ضرور بھی ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں صدقاء جاریہ کی نیاز سے ثواب کی نیاز سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے اور جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں میری ویڈیو سے اس کے لیے میرے لیے بس صرف اور صرف دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میری چھوٹ اس سمحنت کو قبول فرمالے اور مجھے اس کا بہت عجراتہ فرمائے اور مجھے مزید علم سے نوازے تو چلے ملتے ہیں نکس کلاس میں روزانہ قرآن کی تلاوت کریں اور نماز کی پابندی کریں نماز کسی بھی حال میں چھوٹنا نہیں چاہیے اور خاص کر فجر کی نماز اکثر ہماری بہنیں اکثر ہمارے بھائی چار وقت کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن جو صبح کی نماز ہے نماز فجر وہ ان کی قضہ ہو جاتی ہے چھوٹ جاتی ہے وہ اس وقت بستر پہ ہی ہوتے ہیں سوئے ہوتے ہیں تو ایسا نہ کرے فجر کی نماز کا بھی احتمام کرے کیونکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے تو آپ اگر نیند نہیں کھلتی ابھی عادت نہیں ہے ایسے تو عادت ہو جانے سے خود بخود جب ازان ہوگی تو آپ کی آنکھیں کھل جائے گی اس وقت خود بخود اگر آپ عادت ہو جائے گی آپ کی تو خود بخود کھل جائے گی لیکن اگر ابھی عادت نہیں ہے اور اگر آپ ابھی نماز نہیں پڑھ رہے صبح کی وہ قضہ کر دیتے ہیں تو موبائل پہ الارم لگائیں کیونکہ اگر آپ کے پاس موبائل ہے اس کا صحیح یوز نہیں ہو رہا ہے تو ایسا موبائل ہونا اور نہ ہونا بیکار ہے تو موبائل میں الارم لگا کر سوئے اور صبح کی ازان کے وقت آپ اٹھے نماز پڑھے بلکل نماز صبح کی قضہ نہ کرے بہت بڑی فضیلت ہے تو چلیے ملتے ہیں نکس کلاس میں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ